بھارتھی فلم سے گیت کے سور اور لیکہ جادو کچھ اس قدر جن مانس کے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے یہ پر ستھی یا اوسر وشنس کا انروپ خاص گیت خود بخود ہوتھوں سے پھوٹ پڑتے ہیں تو تلاتے بچپن میں لوریوں کے بات چلے موقع شادی ویا کا ہو تو یا پھر ودائی کے وقت تیوہارے رکشہ بندھن کا ہو تو اور بھولی کہو تو اپنی پہچان خود بنا چکے ان تمام گیتوں کے ساتھ ایک نام اکثر ہمارے جہان میں اُبھار آتا ہے وہ ہے انہیں سرو کا جمع پہنانے والے سنگیتکار روی کا پورا نام روی شنکر شرما جنم 3 مارچ 1926 کو پرانی دلی کے سیتارم باجار کے کوچا پاتی رام میں ایک پرمپر آبادی برامن پریوار میں پیتا پندیت کنہیالال شرما اور ماہ تاراواتی شرما پرارمیک شکشہ نگر پالکا کے سکول میں لینے کے بعد دریہ گنج کے اے ایس بی جے ہائی سکول میں داکلہ لے لیا بچپن سے ہی گائن کا شوق تھا مگر سنگیت کی اوفشارک شکشہ کبھی نہیں لی پیتا کی اپنی بھجن گائن منڈلی میں وے اکثر ساتھ ہوتے تھے جہاں ہارمونیم اور انشاتری وادی یانتر بجانہ سی کا ساتھی پریوار کو آرثیق مدد ہے تو بجلی مستری کا کام کرنے لگے اس اونر سے انہیں پوشٹن ٹیلی گراؤپ میں الیکٹریشن کے نوکری مل گئی اور 1946 میں شادی بھی ہو گئی پتنی کا نام تھا کانتی سنگیت کا جنون کچھ ایسا تھا روی میں کہ 1950 میں وے بمبئی آگئے گائیک بننے مگر یہ کٹین سنگھرش کا دور تھا وہ بہی گھر کی طرح سڑکوں پر رہتے اور ملاڈ ریلوے سٹیشن پر سوتے تھے سنیوگوش ان کی ملاقات ایجڈی برمار اور ہیمند کمار جیسے سنگیت کاروں سے ہوئی ہیمند کمار نے فلم آنند مٹ میں کورس میں گائن کا موقع دیا اور پھر ان کی پرتیوہ کو پہچان اپنا سہائق بنا لیا یہاں انہوں نے سنگیت کی باریکیوں کو سیکھا اور کہتے ہیں فلم ناغین کے دین کی دھون انہوں نے ہی بنائی تھی بعد میں ہمندہ کی ہی صلاح پر انہوں نے ستنس سنگیت دینا شروع کیا اور بہتور سنگیت کار پہلی فلم تھی وچن انیس سو پچپن میں اس میں انہوں نے دمدار سنگیت کے ساتھ ساتھ دو گیت چندماما دور کے اومے ایک پیسہ دے دے کی شبد رچنا کی اور آشا بوسلی کے ساتھ گایا یوں ہی چھپکے چھپکے اس فلم نے انہیں ایک نئی پہچان دی فلمیں ڈلی کا ڈھاک کیلئے مگر ان کی قسمت کا سیتارہ چھمکا گرودت کی کلاسک فلمیں چودوی کا چاند سے اس کے بعد انہوں نے کبھی پیشی مڑ کر نہیں دیکھا ساتھ کے اس دشک میں انہوں نے کئی میوزیکل ہیٹ فلموں کے لیے سنگیت دیا اسی سال گھنگٹ آئی تو اگلے سال پیار کا ساگر اور گھرانا گھرانا کے لیے انہیں بیسٹ میوزیک ڈیریکٹر کا فلم پھیر آوارڈ دیا گیا 1962 میں بھی انہوں نے اپنے فن کا جوہر دکھایا چائنا ٹاؤن میں تو فلم راکھی کے لیے بھاون آتما کی گیت بھی بنائے اگلی سال گھومرہ بھروسہ مجھے یاد آنی والے کوئی راستہ بتا دے استادوں کے استاد گریہستی نرتکی جیسی فلموں کے یادگار سنگیت کا سریجن کیا آگے کے ورشوں میں بھی روی اپنے سریلے سنگیت سے لوگوں کو منتر بغد کرتے رہے فلم شہنائی کاجل کھاندان کل چمن تھا آج ایک سہرا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا ہوا وقت پھول اور پتھر دو بدن نیل کمل آنکھیں ملتی ہے زندگی دو کلیاں آدمی اور انسان زندگی اتفاق ہے کل چھ اتفاق کی آج بھی اتفاق ہے ڈولی اور ایک پھول دو مالی اس درشک کی خاص فلموں میں شمار ہیں فلمیں کھاندان کے لیے انہیں پھر سے 1965 کا بیش میزک ڈیریکٹر کا فلم فیار آوارڈ دیا گیا ان کے سنگیت کا یہ جادو ستر کے درشک میں بھی برقرار رہا سماج کو بدل ڈالو دھوند آدمی سڑک کا امانت جیسے فلمیں مثال ہیں بھارت سرکار نے انہیں 1971 میں پدنسری سے نواجا مگر ہندی سینما میں پششات سنگیت کے اندادھوند پریوک سے چھپد ہو انہوں نے سنگیت سریجن سے لمبا بریک لے لیا واپسی کے پششات 1982 میں نکاح خاص فلم تھی جسے روی نے سنگیت بد کیا اور اس کے تمام گیت لوگ پریے ہوئے انہوں نے انیک ملیالم فلموں کے لیے بھی ہیٹ سنگیت دیا اور بومبے روی کے نام سے اتنے لوگ پریے ہوئے کہ دکشن کے چھ مشہور سنگیتکاروں میں ان کی گنتی ہونے لگی 1986 میں پتنی کانتی کی مرتو ہو گئی جیون کے انتیم دینوں میں انہیں بیٹے بہو کی پردارنا کا بھی شکار ہونا پڑا اور انہوں نے ایک وسیعت دوارہ اپنے تمام سمپتی دو بیٹیوں کے نام کر بیٹے کو اسے محروم کر دیا انتیتہ ہردے گتی رکھنے سے اس مہان سنگیتکار نے 7 مارچ 2012 کو ہمیشہ کے لیے آنکھیں مند لی روی ایک ماتر ایسے سنگیتکار تھے جو پہلے گیت لکھواتے تھے پھر انہیں سنگیت بردک کرتے تھے یہی کارن ہے کہ ان کے تقریباً سبھی گیت اتیدھیک کرن پریے اور لوگ پریے رہے انہوں نے کئی دگج گائیکوں کے سور کا استعمال اپنے گیتوں میں کیا مگر پارشو گائی کا آشا بھوسلے کو جن لوگوں نے تلاشا ان میں روی پرموک تھے ساتھ ہی مہندر کمور کو ایک لوکپریے گائیک بنانے میں بھی مہتپن بھومی کا نبھائی سور سادھا کا روی آج اس دنیا میں نہیں مگر انہوں نے کئی ایسے یادگار گیت دے کر بلندیوں کو چھوا جنہیں لوگ وقت کے مریادہ سے آگے بھی یاد رکھیں گے بیٹے ہوئے لمحوں کی کسک ساتھ تو ہوگی خوابوں ہی میں ہو چاہے ملاقات تو ہوگی